بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے آئیے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں حج اسلام کا بنیادی رکن اور اہم اسلامی عبادت ہے اہل ایمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا ضروری ہے سورہ آل امران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعنی وہ اہل ایمان جو بیت اللہ جانے کی حیثیت استطاعت اور قدرت رکھتے ہیں ان پر اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ضروری اور واجب ہے چنانچہ حج اسلامی عبادت میں سے ایک اہم عبادت ہے اس کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے ہم حج کے فرائض اور اس کے واجبات کا تذکرہ کرتے ہیں حج کے فرائض حج کے تین فرائض ہیں نمبر ایک اعرام نمبر دو وقوف عرفہ اور نمبر تین توافع زیارت بعض علماء نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے عمل کو بھی حج کے فرائض میں شمار کیا ہے حج کے واجبات مقات سے اعرام کے بغیر نہ گزرنا عرفہ کے دن غروبِ آفتاب تک میدانِ عرفات میں رہنا مزدلفہ میں وقوف کرنا جمرات کو کنکریہ مارنا قربانی کرنا سر کے بال منوانا یا کٹوانا سعی کرنا اور توافِ الویدہ کرنا حج کے فرائض اور حج کے واجبات میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ دونوں دراصل حج کے مناسق اور عمال تو ہیں لیکن حج کے فرائض میں سے اگر کوئی ایک فرض چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوگا جس کی تلافی دم سے بھی ممکن نہیں لیکن اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے ادا نہ ہو پائے تو حج صحیح قرار دیا جائے گا مگر نقصان کی تلافی کے لیے دم ادا کرنا ضروری اور لازم ہوگا ممنوعات احرام احرام دراصل حج کا لباس ہے اس لباس کے دوران کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ہیں مثلا خوشبو استعمال کرنا ناخن کاٹنا جسم سے بال دور کرنا ازدواجی تعلقات چہرے کا ڈھانکنا سیلے ہوئے کپڑے پہننا سر کو ڈھانکنا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حالت احرام میں ممنوع ہیں چنانچہ عمرہ اور حج کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے احتراز کریں حج کی تین اقسام ہیں حج تمتو حج قرآن اور حج افراد حاجی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ حج کی ان تین اقسام میں سے کسی ایک قسم کو وہ اختیار کر لے البتہ وہ لوگ جو مقات کے اندر رہتے ہیں یعنی مکہ المکرمہ یا مکہ المکرمہ کی حدود میں رہتے ہیں تو لہٰذا وہ لوگ صرف حج افراد ادا کر سکتے ہیں حج تمتو حج تمتو سے مراد وہ حج ہے جس میں مقات سے صرف عمرہ کا احرام اختیار کیا جاتا ہے بیت اللہ یعنی مکہ المکرمہ پہنچ کر عمرہ کا تواف اور صفہ مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سر کے بال حلق یا کسر کروا دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے ایک بار پھر سات یا آٹھ زل حجہ کو تمام حجاجے کرام حج کا احرام باند کر آٹھ زل حجہ کو تلبیہ یعنی لبائک اللہم لبائک کے الفاظ پڑھتے ہوئے مینہ میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بکیہ مناصر کے حج ادا کرتے ہیں حج قرآن حج قرآن سے مراد وہ حج ہے جس میں تمام حجاجے کرام مقات سے عمرہ اور حج کا ایک ہی ساتھ احرام باندتے ہیں اور پھر بیت اللہ یعنی مکت المکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے عمرہ کا تواف اور صفہ مروہ کے درمیان سعی کا عمل سر انجام دیتے ہیں اس کے بعد اسی احرام کی حالت میں موجود رہتے ہیں اور احرام کے ممنوعات سے بچتے رہتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آٹھ زل حجہ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے مینہ میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں اور بقیہ مناسے کے حج ادا کرتے ہیں حج افراد حج افراد سے مراد وہ حج ہے جس میں تمام حجاجے کرام مقات سے صرف حج کی نیہ سے احرام بانتے ہیں اور پھر بیت اللہ یعنی مکت المکرمہ پہنچ کر تواف قدوم جو کہ سنت ہے ادا کرتے ہیں اور احرام ہی کی حالت میں باقی رہتے ہیں اور اس دوران ممنوعات احرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آٹھ زل حجہ کو تلبیہ یعنی لبائک اللہم لبائک الفاظ ادا کرتے ہوئے مینہ میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں اور بقیہ مناسے کے حج ادا کرتے ہیں زل حج کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حج جیسی عبادت ادا کی جاتی ہے آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ زل حج ایام حج کہلاتے ہیں حج دراصل ان پانچ دنوں میں ادا ہوتا ہے حج کا سب سے پہلا دن آٹھ زل حجہ ہے اسے یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے آٹھ زل حجہ کو تمام حجاج کرام حالت احرام میں مکت المکرمہ سے مینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر زہر اصر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح رات کو وہیں پر قیام کرتے ہیں اور اگلی صبح نو زل حجہ کی نماز فجر بھی مینہ میں ہی ادا کرتے ہیں مینہ میں یہ پانچوں نمازیں ادا کرنا اور رات کو وہیں پر قیام کرنا دراصل سنت ہے لہذا اگر کسی وجہ سے مینہ پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو جائے یا مینہ نہ پہنچ سکے تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں لیکن قصتاً ایسا کرنا بھی درست نہیں حج کا دوسرا دن نو زل حجہ ہے اسے یومِ عرافہ بھی کہا جاتا ہے نو زل حجہ کی صبح تلبیہ پڑھتے ہوئے تمام حجاج کرام مینہ سے عرافات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور عرافات پہنچ کر کرتے ہیں وہاں زہر اور اصر کی نماز ادا کرتے ہیں خطبہ حج پیش کیا جاتا ہے اور تمام حجاج کرام سنتِ رسول کو ادا کرتے ہوئے دعاوں میں مصروف رہتے ہیں چنانچہ غروبِ آفتاب تک قبلہ رخ کڑے ہو کر خوب دعائیں کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے غروبِ آفتاب کے بعد تلبیہ یعنی لبیک اللہمہ لبیک کے الفاظ پڑھتے ہوئے تمام حجاج کرام عرافات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاق کی نمازیں عشاق کے وقت میں ادا کرتے ہیں رات مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں البتہ خواتین اور معذور لوگ آدھی رات کے بعد بھی مزدلفہ سے منہ جا سکتے ہیں دس ظلحج حج کا تیسرا دن کہلاتا ہے اور یہ دراصل یوم النہر ہے یہ وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لئے قربان کیا دس ظلحجہ کو تمام حجاج کرام مزدلفہ میں نماز فجر ادا کر کے دعا کرتے ہیں اور پھر طلوِ آفتاب سے پہلے ہی منہ کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارنے کے لئے کنکریاں مزدلفہ سے ہی اکٹھی کی جاتی ہیں منہ پہنچ کر سب سے پہلے بڑے جمرہ یعنی سب سے آخری جمرہ پر سات کنکریاں مارنے کا عمل سرانجام دیا جاتا ہے جیسے ہی کنکریاں مارنے کا عمل مکمل ہوگا تلبیہ یعنی لبائک اللہم لبائک کے الفاظ پڑھنا بند کر دیں گے اس کے بعد قربانی کا عمل سرانجام دیا جائے گا تمام حجاجے کرام اس کے بعد بال مندوائیں یا کٹوائیں گے اور اس کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے اس کے بعد انہیں اجازت ہے کہ وہ احرام اتار دیں اور اپنا ایک نورمل لباس اختیار کریں اس کے بعد توافع زیارت جو کہ حج کا ایک اہم رکن ہے جسے توافع افاظہ بھی کہا جاتا ہے اس کی ادائیگی کے لئے تمام حجاجے کرام بیت اللہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں چنانچہ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے حج کا تواف کرتے ہیں اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا عمل سرانجام دیتے ہیں قربانی کرنا بال کٹوانا توافع زیارت کرنا اور حج کی سعی کرنے کا عمل اگر مؤخر ہو جائے تو حاجی کو اس بات کا اختیار ہے کہ بارہ زل حج کی مغرب تک ان تمام عامال کو مؤخر کر سکتا ہے گیارہ زل حج حج کا چوتھا دن کہلاتا ہے اس دن تمام حجاجے کرام بیت اللہ سے مینا کی طرف واپس آ کر رات وحیم قیام کرتے ہیں اور اگلی صبح یعنی گیارہ زل حج کو زیوالِ آفتاب کے بعد تینوں شیطانوں کو جمراعلا وستا اور اقبا تینوں پر سات سات کنکریہ مارنے کا عمل سرانجام دیتے ہیں بارہ زل حج جو کہ حج کا پانچوہ دن ہے اور آخری دن ہے اس دن دوبارہ وہی عمل سرانجام دیا جاتا ہے یعنی زیوالِ آفتاب کے بعد بارہ زل حج کو تینوں جمعات پر سات سات کنکریہ مارنے کا عمل سرانجام دیا جاتا ہے اس طرح حج مکمل ہو جاتا ہے لیکن اگر بارہ زل حج کو منا سے روانہ نہ ہو سکیں تو پھر تیرہ زل حج کو تینوں جمعات پر زیوال کے بعد سات سات کنکریہ مارنے کا عمل ایک مرتبہ پھر سرانجام دیا جاتا ہے اس طرح حج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے چنانچہ حج اسلامی عبادت میں سے ایک اہم عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حج للہ فلم يرفس ولم يفسخ راجعا کا یوم ولدتہ امہو کہ جس نے حج کیا اللہ کی رضا کے لئے حج کیا حج کے تمام حکامات کو احتمام سے ادا کیا کسی کو گالن گلوچ نہیں کی اور کسی کو سب و شتم بھی نہیں کیا تکلیف بھی نہیں پہنچائی تو حج ادا کرنے کے بعد اپنی گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے آج ہی اس نے جنم لیا